امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی کہ بیٹے ہنٹر بائیڈن پر فرد جرم آئید کر دی گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق پلی بارگین ختم ہونے پر امریکی محکمہ انصاف نے ہنٹر بائیڈن پر باقاعدہ تین الزامات آئید کر دیئے ہنٹر بائیڈن پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی نشا استعمال کرنے کے دوران ڈیلر کو دھوکہ دے کر آتشی اسلحہ خریدا اہدے پر برقرار صدر کے بیٹے پر یہ اپنی نویت کا پہلا الزام آئید کیا گیا ہے دوسری جانب صدر جو بائیڈن کے خلاف ہاؤس سپیکر کی جانب سے مواخضہ کی کاروائی کا معاملہ اور شدت اختیار کرنے کا امکان ہے موسیقی